بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہم ندریس خان اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں آج میں جس ٹاپک پر بات کرنے والا ہوں وہ انتہائی اہم ہے کہ ایک طرف تو ہمارے پاس خبریں آ رہی تھی کہ عمران قان کو گرفتار کیا جائے گا جیسے ہی وہ بنی گالا پہنچیں گے تو ان کو یہ امپورٹڈ حکومت اور رانہ سناؤلہ نے دھمکی دی تھی کہ ہم ان کو گرفتار کر لیں گے اور ان کے ساتھ وہ سلوک کریں گے کہ وہ یاد کریں گے مگر اب اس حوالے سے بھی کچھ اچھی خبریں آ گئیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان کو عمر کی سازش کے تحت نکالنے کے بعد ان کو حکومت سے نکالنے کے بعد اور ان کو روکنے کی بہت زیادہ کوشش کی گئی عمران خان کو بہت زیادہ روکنے کی کوشش کی گئی جس میں فرا خان کا کیس ہے اس کے بعد جو ہے اپنا ملک ریاض صاحب کی ایک آڈیو آتی ہے زرداری صاحب کے ساتھ اس کے بعد پھر آج یعنی کہ کل شام میں جو ہے ایک آڈیو آئی جناب جو ہے ملک ریاض صاحب اور ان کی بیٹی کی ایک گفتگو ہے اور ملک ریاض صاحب نے اس آڈیو کی تردید بھی کر دیئے کہ یہ ہماری نہیں ہے یہ جھوٹی ہے مگر اس طرح کے حملے کیے جا رہے ہیں تو عمران خان صاحب رکنے کا نام نہیں لے رہے کبھی ان کو جان سے مارنے کی دھنکیاں دی جا رہی ہیں کبھی ان کو قتل کرنے کی دھنکیاں دی جا رہی ہیں کبھی کہا جا رہا ہے کہ ہم آپ کو گرفتار کریں گے اور اب اس امپورٹڈ حکومن نے ایک نیا منصوبہ بنایا ہے وہ منصوبہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ جی عمران خان کے بیس سے پچیس مزید لوگوں کو توڑا جائے گا اور جو اب یہ امپورٹڈ جو اسپیکر ہیں وہ ان کو اپنا بلار آئے کہ آپ میرے پاس آئیں اور بتائیں کہ آپ نے استیفہ کیوں دیا اگر آپ نے استیفہ دیا ہے تو ہم آپ کا منظور کرتے ہیں اور ان کو بلایا جا رہا ہے اور اسپیکر کے سامنے عراقین اسیمبلی پیش ہوں گے مگر پور کامیٹی کے اندر عمران خان نے واضح طور پہ اعلان کیا ہے یہ فیصلہ لیا ہے کہ ہم اس امپورٹڈ اسپیکر کے سامنے اور اس حکومت کے سامنے پیش نہیں ہوں گے بلکہ ہمارے استیفہ حتمی ہیں اور ہمارے استیفہ منظور کیے جائے اور اس کے ساتھ ساتھ اس امپورٹڈ حکومت کا یہ بھی منصوبہ تھا کہ اگر عمران خان کے بیس سے پچیس لوگ توڑ کے اگر وہ ان کے ساتھ مل جاتے ہیں جیسے پہلے بھی بیس سے پچیس لوگ وہ بیٹھے ہوئے ہیں راجہ ریاض صاحب جو ہے اپنا پوزیشن لیڈر بنے ہوئے یہ بھی ایک بہت بڑا عجوبہ ہے کہ راجہ ریاض صاحب بھی قوم کے فیصلے کریں گے چیئرمن نیپ لگائیں گے الیکشن کمیشن میں انہوں نے فیصلے کی ہیں اور آگے جو نگران سیٹ اپ آئے گا اس کے اندر وہ فیصلے کریں گے اور ان کی آپ نے ایک اپنا پریس کانفرنس بھی دیکھی تھی کہ اس کے اندر ان سے بولا ہی نہیں جارہا تھا مگر وہ قوم کے فیصلے کریں گے اور ان کے بارے میں یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے اگلے الیکشن میں نون لی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا ہے ان کے معاملات دائے ہو چکے ہیں نواز شریف شباز شریف صاحب کے ساتھ اور اس وقت وہ ایک کٹ پتلی کے طور پہ کام کر رہے ہیں مگر اب دیکھنا ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کے بیس سے پچیس لوگ اپنا یہ اگر حکومت توڑنے میں ناکامیاب ہو جاتی ہے کیونکہ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جن لوگوں کو وہ بلا رہے ہیں یا جن کے ساتھ وہ رابطے کر رہے ہیں یا جن کو وہ کالز کر رہے ہیں ان میں سے بیشن لوگوں کے سکینڈلز بھی ہیں ان کی ویڈیوز بھی ہیں آئیڈیوز بھی ہیں اور کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں کہ ان کے ذریعے ان کو بلیک میل کیا جائے گا اور ان کو بلیک میل کر کے اپنے ساتھ شامل کیا جائے گا اس اہم مرحلے کے اوپر جب مہنگائی بڑھ چکی ہے اب یہ بھی ایک امتیان ہوگا کہ اگر لوگ عمران خان کو چھوڑ کے ان کے ساتھ مل جاتے ہیں تو پھر اگلے الیکشن میں وہ کہاں جائیں گے کیونکہ اگلے الیکشن میں وہ عوام میں نکلنے کے قابل نہیں رہیں گے اب یہ ان کا بھی امتیان شروع ہو گیا ہے کہ آیا کہ وہ عمران خان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں یا پھر وہ عمران خان کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے رہتے ہیں یہ اب ایک اصل امتیان ہے اور یہاں پہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس امپوڈٹ کا اصل جو ہے وہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کے بیانی کو رٹ کیا جائے ان کے بیانی کو تباہ و برباد کیا جائے ان کے اوپر ایسے حملے کیا جائیں تاکہ عمران خان کی جو مقبولیت ہے اس کو کم کیا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا جو سب سے بڑا منصوبہ ہے جو اس وقت صدر عارف علوی کی صورت میں ان کے سامنے ایک بڑی بلا اور ایک بڑا جن ان کے سامنے ہے وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان سے وہ نجات حاصل کر رہے ہیں وہ نجات کیسے ملے گی اگر عمران خان کے پچیس سے بیس لوگ اگر اس ایمپورٹڈ حکومت کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یعنی اسیمبلیوں میں چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے یہ حکومت صدر عارف علوی کو نکلوانے میں بھی کامیاب ہو جائے گی ایک لمبا پروسس ہے مگر وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید اگر بیس سے بچیس لوگ آ جاتے ہیں تو ہم ڈاکٹر عارف علوی سے بھی جان چھڑا لیں گے کیونکہ اس وقت ڈاکٹر عارف علوی اس ایمپورٹڈ حکومت کو جس طرح سے انہوں نے ظلیل کر کے رکھ دیا اور جس طرح سے ان کو جو ہے اپنا سردرد بن گئے ہیں تو اب یہ حکومت ان سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہ رہی ہے اور اب دیکھنا ہوگا کہ اب کیا آیا کہ واقعی یہ پچیس لوگ عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا پھر نہیں اور یہاں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جی اب جو رانا سناولہ صاحب تھے وہ جو ہے اب عمران خان کی گرفتاری کی خبر سے یا ان کے فیصلے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں اور جیسے ہی بنی گالا میں عوام کا ایک جمع غفیر پہنچا ہے اپنی کپتان کی حفاظت کے لیے اور جیسے ہی وہاں پہ آئی ایس ایف کے کمانڈوز پہنچ گئے ہیں عمران خان کی حفاظت کے لیے یہ اطلاع ملنے کے بعد امپورٹڈ حکومت کام گئی ہے اور انہوں نے اب بہت بہت بڑا یوٹرل لے لیا ہے کہ جی اب ہم عمران خان کو گرفتار نہیں کریں گے اور یہ بھی بات ہے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے کوئی بہت یہ حکومت کا بچگانہ حرکت ہوگی اگر وہ عمران خان کو گرفتار کرتی ہے تو اس سے ملک کے اندر انارکی پہلے گی اور اس کی یہ اپنا تحریک انصاف کے چونکہ عمران صحیح صاحب نے آج واضح کر دیا کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے یہی بات عثمان ڈار صاحب نے دورائی کہ اگر ہماری ریڈ لائن کو کلاس کیا گیا تو پھر اس ملک کے حالات کے ذمہ دار بھی وہی ہوں گے جو یہ فیصلہ کریں گے کیونکہ عمران خان ایک مقبول لیڈر ہے عوامی لیڈر ہے ان کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرنا یا ان کو اس طرح سے گرفتار کرنا مناسب نہیں ہوگا اور اس حکومت کو سمجھنا ہوگا کہ عمران خان کی گرفتاری سے یہ نہیں ہے کہ یہ پورا جو اپنا تحریک یہ ختم ہو جائے گی بلکہ اس تحریک میں شدت آئے گی اضافہ ہوگا لوگ سڑکوں پر آئیں گے عوام پہلے ہی ان سے بہت زیادہ تنگ آ چکی ہے عوام ان کے ظلموں ستم سے تنگ آ چکی ہے ان کی کرپشن سے ان کے فیصلوں سے یہ عوام بلکل تنگ آ چکی ہے بیزار ہو چکی ہے اب عوام صرف اور صرف عمران خان کی منتظر ہے کہ عمران خان آخر کب ان کو سڑکوں پر آنے کا حکم دیتے ہیں فیصلہ کرتے ہیں تو یہ عوام نکل آئے گی جس طرح سے مہنگائی بڑھ رہی ہے جس طرح سے روز بروز قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے کبھی گی میں اضافہ ہو رہا ہے کبھی بجلی میں اضافہ ہو رہا ہے اور یہاں پر یہ ہے کہ بجلی بھی ناپید ہو گئی ہے بجلی ہر ایک گھنٹے کے بعد جو ہے دو دو گھنٹے بجلی جا رہی ہے اور کہیں پہ ہر پندرہ منٹ کے بعد ایک گھنٹہ بجلی جا رہی ہے تو یہ حالت ہو گئی ہے یہ تو آئے تھے کہ جی ہم تو لوڈ شیڈنگ ختم کر دیں گے ہم جو ہے اپنا ڈالر کو ایک سو روپے پہ لے آئیں گے اور تمام معاملات وہ ہم کنٹرول میں کر لیں گے مگر اب پتہ چل رہا ہے کہ ان سے کوئی معاملہ جو ہے کنٹرول میں نہیں آ رہا ہوں یہاں پہ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اتزاد احسن صاحب نے بہت بڑا انکشاف کیا ہے کہ جی مفتہ اسماعیل صاحب جتنے بھی فیصلے کر رہے ہیں جتنے بھی اپنا حکامات جاری کر رہے ہیں وہ شیباز شریف کے علم میں بھی نہیں اور شیباز شریف سے وہ پوچھ بھی نہیں رہے ہیں وہ مگر کہیں اور سے پوچھ رہے ہیں اور جب ان سے پوچھا گیا کہ وہ کن سے پوچھ رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ مفتہ اسماعیل صاحب تمام حکامات آئی ایم ایف سے لے رہے ہیں اور آئی ایم ایف کے کہنے کے اوپر ہی پاکستانی عوام کے اوپر یہ مہنگائی کا بل بم گرایا جا رہا ہے کبھی بجلی کی صورت میں کبھی گیس کی صورت میں کبھی اشیاء خردنوش کی صورت میں اور کبھی باقی جو ہے معاملات کے اندر یہ اس طرح کے فیصل اجاد کر رہے ہیں اور ان فیصلوں کے پیچھے آئی ایم ایف سے اب دیکھنا ہوگا کہ یہ حکومت کہاں جاتی ہے کیونکہ ڈاکٹر بابر آوان کہہ چکے ہیں کہ اب اس حکومت کا کاونٹ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے اب اس حکومت کی الٹی گنتی شروع ہو چکی اور اب دیکھنا ہوگا کہ حکومت آخر کب تک اپنے پاؤں پر کھڑی ہو سکتی ہے اور یہاں پر یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھی اپنی سوچ میں ذرا تبدیلی لے آئی ہے اور اس کا واضح ثبوت ایف آئی اے کی جانب سے حمزہ شہباز اور اس کے والد وزیر اعظم شہباز شریف کی گرفتاری انہوں نے مانگ لیا اس سے یہ ثابت ہو رہا ہے کہ شاید انہوں نے بھی اپنی سوچ کے اندر تبدیلی لے آئیں اور وہ بھی چاہ رہے کہ ذرا معاملات کو برابر کیا جائے اور جس طرح سے ان کے اوپر بھی تنقید ہو رہی ہے تو اس کو کم کرنا چاہ رہے ان کو سوچنا بھی ہوگا کہ یہ عوام کیا سوچ رہی ہے ان کو بھی وہ فیصلے کرنے ہوں گے جو عوام میں مقبول ہوں تو اب اس کے بعد آگے جو صورتحال ہوتی ہے کہ آیا کہ عمران خان صاحب کو واقعی حکومت گرفتار کرتی ہے یا پھر نہیں اس حوالے سے آگے جو بھی اپ ڈیڈ ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ